ملتان سمید نوی پنچاپ ملتان سمید نوی پنچاپ پنجاب میں قائد ایوان کی انتخاب کیسے ہوگا سپیکر پپی ضرحی نے اپنے اختیارات پنجاب سپیکر کو partners دیے دیپر سپیکر قائد ایوان کی انتخاب میں جس کے صدارت کریں گے کل ساڑھے گیانا بجے پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کی انتخاب ہوگا ایک سو چیاسی ووٹ حاصل کرنے والا قائد ایوان پنجاب مختفji ہوگا قائد ایوان کی انتخاب تو افینڈ سے ہوگا انتخاب کے لیے ایوان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پھریکن صاف میں شامل ہونے والے مظفرگڑ کے رکن سملی کی نون لیگ میں باپسی نون لیگ رہنبان ہینا پرویز پرٹ کے ٹویٹ مظفرگڑ سے رکن سوائی سملی اردر چاندیا کی امزش ایباب تلوہور میں ملاقات اردر چاندیا کو دوارہ نون لیگ میں شمعید پر خوشنا مدید کہا گیا عثمان برزار سے قریبی تعلقات کے وضع سے اردر چاندیا تحریکن صاف میں شامل ہوئے تھے پھائیت ایوان پنجاب کے امیدوار پرویزراہی کو بڑا دھجکا پیٹی اے کے لکن سملی عبدالحید ستی بوٹ کانسٹ نہیں کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے گوشواری جمعہ ناکرانے پر عبدالحید ستی بکیئے سملی رکنیت موطل کر رکھی ہے عبدالحید گوشواری جمعہ کرانے تک ووٹ کانسٹ نہیں کر سکیں جہانگیر ترین گروپ کا عمدر شہباز کی حمایت کا بثابتہ اعلان نوبان لنگڑیال نے کہا کہ ہمارا گروپ جہانگیر ترین کے قیادت میں مفتحید ہے پنجاب اسمبلی نے عمدر شہباز کی حمایت کریں کہ ہمارے گروپ کے عرقان پر حملہ کیا گیا قیران خان تحریک ادم اعتماد سرخ روح ہوں گے میاوالی میں پی ٹی ورکرز کی احتجازی ریلی مظاہرین قیران خان کے حکمے اور غداروں کے خلاف مارے بازی لوٹوں کو نظریاتش کر کے جل کی بھناس بھی نکالی کہاں قیران خان کے چاہنے والے غداروں کا جینا حرام کر دیں گے اپوزیشن اور حکومت نے بچگانہ رویہ اپنایا صدر متحدہ مسلم مومن پاکستان ڈاکٹر اکمل کی روحی شگفتگو کہا کہ حکومت اور اپوزیشن نے بکرہ منڈی لگائی جس سے دنیا بھر میں جگہ سائی ہوئی عمران خان کیوں اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے غریازم کو اتحادی اور اپنے میمرانے اسمبلی نے بھی چھوڑا اپنے مفادات کی خاطر سیاستدان ملک سے وفادار نہیں بہاولپور کے عوام سیاستدانوں سے خفا موجودہ سیاستی صورتحال پر شہرین کا ملاجلہ رد عمل کہا کہ نون لیگ کے امیدوار حمدہ شہباز سے پرویز الہی بہتر ہیں نون لیگ نے تیس سال میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا عثمان بزار وزارتیالہ سے جاتے جاتے ہیں اپنے شہر کو پھر سے نواز گئے تونسہ شریف کے لیے چونتیس کروڑ کی سیپلیمنٹری گرانٹ بھی منظور کرا لی تونسہ میں نان فنکشنل سرٹریڈ لائٹس کے لیے نینانوی لاکھ روپے منظور سیروج کے سکیموں کے لیے انتالیس کروڑ پچانوی لاکھ روپے کی منظوری فنڈز کی اسٹینڈنگ کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ نے دی مسیحائی کرنے والے قابل تحسین ہیں شیخ زیر اسمطار رحمیان خان میں تقریب ہوئی بہترین کارکلگی پر عملی کو عزازی اصنات تقسیم کی گئے مزفرگڑ میں مذہبی ہمبانگی کے پروغ کے لیے اسلام ایناد ہوا ڈیکیوز علیہ افتران اور علمائی کران کے سرکت شرکہ نے باپرکت مہینے میں عبدالعبان قائم رکھنے پر زور کیا اور اس شریف میں شدرکاری مہم کا آغاز اسمائیلی شووک کا ایک لاکھ درست لگانے کا میشن سیول سوسائٹی اور کسانوں نے مختلف انواع اقسام کے پر بہترین کارکلی پر لگائی